ماں کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا؟ فلان قصاب ہوگا؟ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس کساب کی تلاش میں چل پڑے؟ وہاں دیکھا تو ایک کساب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی گھر پہنچ کر کسائی نے گوشت کو پکا لیا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کئے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لٹھی ہوئی تھی کساب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقما اس کے منع میں دی تا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منع صاف کیا بڑھیا نے کساب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر کسائی مسکر آیا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے کساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اوراس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکر آ دیا کساب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے جس پر میں مسکرہ دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں موسیٰ لے